دوستوں جو یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لے گا اگر وہ اللہ پاک سے سات سو کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک دے گا انشاءاللہ دولت نہ ملے تو بے شک چینل پر تھوک دینا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ کا نصیب نہ جاگ جائے آپ کی قسمت نہ چمک جائے کامیابی کے دولت کے بند دروازے اگر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا آپ کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوراں ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھئے گا غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھئے گا آپ اس وظیفہ کو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتی ہیں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے جس کو جب جہاں جیسی وقت ملتا ہے یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ لینا کوئی بھی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں پورے چوبیسوں گھنٹے میں کبھی بھی اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتی ہیں آپ اس وظیفے کو فجر کے وقت پڑھ لیں یا زہر کے وقت کر لیں آنصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت جس بھی وقت آپ چاہیں چاہیں تو تحجد میں پڑھ لیں اگر آپ نماز کے فوراں بعد یہ وظیفہ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ نماز کے فوراں بعد بھی پڑھ لیں اگر آپ نماز کے کچھ دیر بعد پڑھنا چاہتی ہیں یا نماز سے پہلے پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی آپ اس ٹائم میں اس وقت میں پڑھ سکتی ہیں آپ ارام سے سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں اس میں کوئی پابندی نہیں نماز کے فوراں بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے مال و دولت کی پریشانی ہے وہ تمام میرے بھائی وہ تمام میری ماں بہنیں بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کی دولت کی پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے آپ کی مال و دولت کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی پیسوں کی بقتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی آج میں آپ کو ایک نام کا اور سورہ کوثر کا وہ خاص پاورفل وظیفہ بتانے لگا ہوں اس وظیفے کی برکت سے آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی آپ لوگ خود مجھے دعائیں دوگے اور حیران رہ جاؤگے بس آپ کو ہر حال میں سبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے سبر اور شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہے ایک مومن ایک نیک مسلمان زندگی کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی سبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا اور اپنے رب کے احکامات کے مطابق شریعت کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے روز مرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہوں اچھے بھی ہوں تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ روز مرہ کے حالات اور اوقات ایسے سمیں اچھے بھی ہو سکتی ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں دکھوں بھرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک نیک مسلمان ان دونوں حالاتوں میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر ادا کرتا صبر کرتا ہے کیونکہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں بھی صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو صبر کے معنی رکنا اور برداشت کرنے کے ہیں اور اس کا مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ کبھی اگر کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شما روشن رکھنی چاہیے رب کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور شکر کے معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل اور زبان سے قبول کرنے کے ہوتے ہیں اور اس پر زبان سے خلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اللہ پاک نے بے شک ہمیں بے شمار ضروری نعمتوں سے نماز ہے اس لئے ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی عبادت کرنی چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ تمام تعریف اسی کے لئے ہیں ہم مختلف طریقوں سے اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کو ادا کریں یعنی ایسے بول بولیں جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں دل میں خدا کا شکر ادا کریں دل میں خدا کو یاد کریں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کے قرآن پر عمل کریں قرآن میں شکر ادا کرنے کو بے حد تعقید کی گئی ہے اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں رزق میں فراوانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر شکر ادا کروگے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا اگر کبھی مسلمان پر دکھ تکلیف آ جائے تو اسے ثابت قدم رہ کر اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائش سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے اور ذرہ برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ایسے حالات میں دنیا داروں سے نہیں بلکہ صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے ایشوں پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین عجر نصیب ہوتا ہے سبر اور شکر کے انسان کی زندگی پر بھی اثر مرتب ہوتے ہیں زندگی میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں ایسی قومیں جو مشکل حالات کا سامنا انمروی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے اس کے برقص جو قومیں حوصلے اور حمد سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کرتی ہیں وہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں اور ان کی استقامت کا صلح ان کے سبر کا صلح ان کی محنت ہیں جن کو علم برداری میں عزت و عبر اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی خاص رحمت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما یا ہے کہ بے شک اللہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا حضرت ایوب علیہ السلام والتسلیم نے اپنے رب کی حکم پر عمل کیا جس پر اللہ نے انہیں عجر سے نوازا قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمان ہے کہ وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں اسی لئے ہمیشہ ہمیں مشکل اور سخت حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور اللہ تعالی کی مدد کی منتظر رہنا چاہئے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہئے اسی میں ہمارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے تو پیارے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا اگر آپ یہ وظیفہ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ یہ عمل آپ کو ایک ہی دن ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلیں اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی اور آپ کی پیسوں کی مالو دے اور دولت کی ساری دقتیں ختم ہو جائیں گی اور دولت آپ پر چھما چھم برسے گی آپ کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کتنی بھی پیسوں کی کمی ہو پیسوں کی تنگی ہو اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ رات کو پڑھ کر سوئے تو صبح اس کے پاس مالو دولت آنے لگے گی اور وہ مالا مال ہو جائے گا غیبی مدد حاصل ہوگی صبح یہ وظیفہ پہلے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا آپ کی تمام مالی مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر اور اگر سال و سال سے آپ بیمار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ پر بے تہاشا رزق اور دولت آپ کے پاس آنے لگے کیونکہ یقین کے ساتھ جب عمل کریں تو اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے یقین جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا اتنے ہی آپ کو فائدہ ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اس لئے یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی بس آپ کو یہ آزمدہ اور مجرب وظیفہ پڑھ لینا ہے یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے کوئی مشکل وظیفہ نہیں اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بلکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائے گا کہ تمام مشکلات تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور پاورفل عمل ہے کہ میری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی سورہ کوفر بہت ہی بابرکت سورت ہے اس سورہ مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی ہے اور اس سورہ کے اندر بہت زیادہ خیر کثیر بھی ہے وہ خیر کثیر وہ برکتیں وہ کسرتیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں جو شخص بھی ان تین آیات والی سورہ کو پڑھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی انسان پڑھے گا وہ ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا لیکن ہاں یہ کروڑ پتی بنا دینی والا عمل ضرور ہے جس انسان کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا اس کو اس کی زندگی میں بے حساب مال و دولت مل گئی اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے میرے بھائیوں میری ماں بہنوں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہی ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے بھی ذکر مت کرنا چپ چاپ خاموشی سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوا کرتے ہیں اپنی مشکلات کی شکایت کرتی ہیں ہمارے یہ مسئلے ہیں ہمارے وہ مسئلے ہیں ہم پر یہ بندش ہے ہم پر یہ پریشانی ہے تو ناظرین کرام اس وظیفے کو کرنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں جتنی آپ کی مرادیں ہوں ان مرادوں کے لیے ان حاجتوں کے لیے آپ کو نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے میری یہ مراد پوری ہو جائے پھر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا میرے بھائیوں میری ماؤ بہنوں یہ وظیفہ آپ پڑھ ہی ہوں اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا لیکن میرے بھائیوں میری ماؤ بہنوں میں جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دوگے انشاءاللہ تو یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لینا آپ لوگوں کی قسمت کے بند دروازے اگر اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراں بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی اگر ہوگی رزق میں بڑی سے بڑی بندش بھی اگر ہوگی اگر نظر بد بھی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے یہ سمجھ لیں کہ میں یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانی لگا ہوں کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیں فجر کی نماز زہر آنصر مغرب عشاء کوئی بھی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں میری ماں بہن گھر پر پڑھ لیں آپ لوگ سکون سے نماز ادا کر لیں اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن کوشش کریں کہ میرے بھائی یعنی مرد حضرات مسجد میں نماز با جماعت ادا کریں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیں آپ نماز پڑھنے کے بعد چاہو تو اسی وقت جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں چاہے تو دس بارہ مناعت یا آدھا گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد جب چاہے سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں میری بہنیں بھی اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں اور میرے بھائی بھی پڑھ سکتی ہیں بس نماز چاہے آپ کی ایک حاجت ہو چاہے دس حاجت ہوں میرے پیارے دوستوں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی دوسرے اور وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں لیکن اگر آپ ہمارے بتا گئے وظیفے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے پریشان نہ ہو جس دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں اس دن آپ کوئی اور وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے لئے بھی کوئی پابندی نہیں لیکن آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا ایک بار یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے گا چاہے تو فجر کی نماز کے بعد زہر عصر مغرب عشاء یہاں تک کے رات کے دس گیارہ بارہ بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتی ہیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں باوضو مسلے پر بیٹھ جائیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں وضو کر کے یعنی وضو کے ساتھ مسلے پر جائے نماز پر بیٹھ نی کی بعد آپ لوگوں کو نبی کریم رعوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں درود پاک سب سے پہلے آپ پڑھیں آپ کوئی سبھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں بہتر ہوگا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور آپ چاہے کوئی اور درود پاک پڑھ تو آپ کوئی سب درود پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے ایک بار برکت حاصل کرنے کی نیت سے سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لی جی اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد وکمان صلی علی ابراہیم علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل آل ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک آپ کو ایک بار پڑھنا ہے ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فورا آپ کو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے ایک پر اپنی درود شریف پڑھا فورا آپ اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیں اور آپ کو اپنے خاص مقصد کی اپنی خاص حاجت کی نیت کر لیں آپ کا مقصد کوئی بھی ہو کوئی بھی بڑے سی بڑے مقصد ہو کوئی بھی بڑی سی بڑی حاجت ہو اس کی کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے مجھے اپنا خود کا گھر مل جائے میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے یا پھر آپ لوگ اگر خواتین ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں آپ لوگ اس طریقے سے نیت کر سکتی ہیں اب آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ اپنی جائز حاجت کے لئے پڑھ رہے ہوں یا بے اولادی ہے آپ کے یہاں اولاد نہیں آپ ایک نیک صالح فرما بردار اولاد چاہتے ہیں اولادیں چاہتے ہیں اولادوں کی خوشیاں چاہتے ہیں اپنی گود بھرنی چاہتے ہیں اولاد کی خوشی چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی نیت کرنی ہے نیت کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے وظیفہ شروع کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھ نیت وظیفہ سورہ کاثر کا وظیفہ ہے سورہ کاثر ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان سورہ کاثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے سورہ کاثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد حسد جادو جنات بندش بری نظر وغیرہ ان سب چیزوں کے اثرات ہیں آپ کے اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں آپ کے گھر میں شیعتین ہیں یا آپ کے گھر میں شیعتین یا زمین آفتیں ہیں سورہ کاثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو دولت والا بنا دیتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے گربت کا گریبی کا مفلسی کا تنگ دستیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے سورہ کاثر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا آپ اس کے بعد سورہ کاثر لگتار پڑھ جائے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھ پڑھ نا ہے صرف گیارہ بار گیارہ گیارہ بار پڑھ لینا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ نہ ہے سورہ کاثر آپ نے پڑھ تو پڑھنے کے بعد آپ پڑھ نا ہے یا غنی جو اس طرح سے پڑھیں کہ سورہ کاثر آپ نے ایک بار پڑھ لیا پھر آپ پڑھ پڑھ اللہ تعالی کا تیسری بار آپ نے سورہ کاثر پڑھ تو تیسری مرتبہ پھر آپ پڑھ پڑھ یا غنی جو اس طریقے سے پورے گیارہ بار آپ سورہ کاثر پڑھ پڑھ گے تو ہر بار پڑھ نے کے بعد آپ کو یا غنی جو پڑھ نا ہے یعنی کی گیارہ بار یا گنی جو بھی آپ کو سورہ کاثر کے ساتھ ساتھ پڑھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ اب آپ پڑھ یہ بھی بہت آسان سا ہے دوسرے نمبر پر بھی آپ سورہ کاثر کو ہی پڑھ پڑھ اس میں آپ کو یا رزاقو بھی پڑھ پڑھ جس طرح سے آپ نے سورہ کاثر پڑھ پھر یا غنی پڑھ اب 11 بار آپ نے پڑھ لیا پھر آپ کو سورہ کاثر پڑھ 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 یا رزاقو پڑھ یعنی سورہ کاثر پڑھ یا غنی جس طرح آپ نے پڑھ اسی طرح سورہ کاثر پڑھ یا رزاقو پڑھ ہمیں ایک بار آپ کو پڑھ کر بھی سمجھا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِ أَكَهُ الْأَبْتَرِ یا رزاقو پھر پڑھیں گے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اسی طرح سے یا غنی جو بھی پڑھنا ہے آپ کو تو پہلے آپ کو گیارہ بار سورہ قوثر پڑھنا ہے یا غنی جو بھی پڑھنا ہے گیارہ بار سورہ قوثر اور یا غنی جو پڑھیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا آپ سمجھنا دھیان سے سمجھیں آپ اس کے بعد آپ کو سورہ قوثر پھر پڑھنا ہے اب آپ کو یارزاقو پڑھنا ہے یارزاقو اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یارزاقو کے ساتھ سورہ کاثر پڑھیں پھر اسی طرح سے دوسری بار پڑھا جائے گا پھر اسی طرح سے تیسری بار پڑھا جائے گا اور اس کی جو تعداد ہے آپ چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھنے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں کسی بھی چیز پر آپ گن کر پڑھنے اس کو بھی آپ کو صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب گیارہ بار پڑھنے تو پھر تیسری بار تیسرے نمبر پر آپ کو پھر سورہ کاثر پڑھنا ہے اور یا کریمو پڑھنا ہے یا کریمو ساتھ میں پڑھیں اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْفَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اس طرح سے آپ کو پڑھتے جانا ہے اسی طریقے سے یہ بھی گیارہ بار پڑھ لیا جائے گا گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو آپ ان عمال کو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو تیسری کی تعداد ہو جائے گی سورہ کاثر کی ٹوٹل 33 ٹائمز اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا یعنی شروع میں پڑھا تھا تو ایک بار شروع میں آپ نے جو درود پاک پڑھا آخر میں بھی ایک بار وہی درود پاک پڑھ لیں آپ چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ شروع میں تین پڑھیں آخر میں بھی تین پڑھیں یا شروع میں گیارہ بار پڑھ لیں آخر میں بھی گیارہ بار پڑھ لیں یا کم سے کم شروع میں ایک بار درود شریف اور آخر میں بھی ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرمائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے آمین فم آمین کومنٹ باکس میں دل سے آمین ضرور لکھی اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی سواب کے نیت سے ضرور پہنچائیں ان تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ آپ کی ایک شیئر سینگی ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ کی ایک لائک سے بھی یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچ سکتی ہے اس لئے دل سے اس پیاری سی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بیکار کی چیزیں تو ہم لائک کر ہی دیتے ہیں اتنی پیاری ویڈیو ہے اس کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور انشاءاللہ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کریں ورنہ کم از کم ایک دن اس وظیفے کو ضرور کریں اور چاہیں تو کم سے کم ایک ہفتے تک روزانہ لگتار کر لیں انشاءاللہ جب حالات بہتر ہو جائیں آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں جب چاہ اس وظیفے کو آپ چھوڑ سکتے ہیں تو اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ